خطیب ابن خطیب حضرت مولانا عطیق الرحمن پسروری صاحب جو کہ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب کے فرنزاندی انجمن ہے آئے اور ولادت مصطفیٰ کے عنوان پہ خطا فرمائے حضرت مولانا عطیق الرحمن پسروری صاحب ان کی آمد سے پہلے اپنی ویداری کا ثبوت دیتے ہوئے جاندار اور ساندار نعرے کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر قرآن و سنت کانفرنس عظمت مصطفی سان مصطفی مقام مصطفی عظمت مصطفی حضرت مولانا عطیق الرحمن پسروری صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاگ رہے ہوتا ذرا دل کھول کے اسلام دا جواب دو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلات و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم وبرکاتہ علیکم وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَا مَوَدَّئِنْ وَلَا مُسْتَغْنَنْ عَنْهُ رَبُّنَا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي إِلْمَا رَبِّ زِدْنِي إِلْمَا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُهْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلُّ بِدَعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارُ اَمَّا بَعْدُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ السَّمِينَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُوَ الَّذِي بَعْضَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّئًا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم ہما قسم دی حمد و سنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تحلیلات اکائی اکدائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا مالی کے خالی کے رازی کے داتا گنج بخش رنج بخش لج پال غریب نواز کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علاقل لی شہین قدیر فَعَالُ لِمَا يُرِيد نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اِنَّا رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ ذُلْ عَرْشِ الْمَجِيد جیدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابتک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الساکالین امام المرسلین رحمت اللہ العالمین اور تیرے تے میرے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ ذرا گج کے قید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے تو ساں احباب نے میرے تو قبل میری جماعت دے مایہ ناز خطیب شمشیر اہل حدیث اور میری جان اور جند جان حضرت مولانا علامہ عثمان شاکر صاحب دا خطاب سمات فرمایا ہے اللہ انہذا بیان کرنا تو اڈا ایڈی گرمی دے اندر بیٹھ کے سننا قبول و منظور فرمائے تو اڈے ارسلانی ازدانی صاحب نے میرے ذیمہ جو موضوع لگایا ہے وہ ہے ولادتِ مصطفیٰ نبی پاک دی پدیش ایک بات ذرا ذین نشین کر لو کوئی اس دور دے اندر کیا جان دا ہے کہ نبی پاک نوری نے استغفراللہ مازاللہ نبی پاک اللہ دے نور وچو نور نے اورہ نعرہ لگایا جان دا ہے نورم من نور اللہ دا نعرہ لگایا جان دا ہے اور دوستہ جڑا نوری ہوئے اور ماد شکم دا مختاج نہیں ہندہ جڑا نوری ہوئے اور ماد شکم دا مختاج نہیں جڑا نوری ہوئے اور پیدا نہیں ہندہ جڑا پیدا ہوئے اور نوری ہوئے نہیں سکدہ اور آئیے ذرا گے چلیے اللہ پاک دی رحمت شامل حالے اور انشاءاللہ رہے گی اللہ پاک دا بڑا احسانے تسا احباب نے برپور توجہ دے نال کامل استدراک دے نال مکمل یک جہتی دے نال میری گزار شاتنو سماعت فرمانا ہے اللہ تہاڑا آنا میرا سنانا قبول و منظور فرمائے تراؤچی کہہ دے آمین ایک دنیا دے اندر ایک لکھ چتالی ہزار انبیاء آئے ہر نبی دے نام دے مانی مختلف نے مثال دے تو عورت حضرت یوسف علیہ السلام اونا دے نام دا مانا ہے مزید مزید نام دا مانا ہے اور لیکن جدوں تیرے دے میرے پیر دیاں واری آئیاں آمینہ دے لال دیاں واری آئیاں پیکر حسن و جمال دیاں واری آئیاں وحابیاں دے للکار دیاں واری آئیاں وحابیاں دے شمشیر دیاں واری آئیاں اور تیری تے میری جنگ جان دیاں واری آئیاں تیرے تے میرے آقا دیاں واری آئیاں تیرے تے میرے پیر و مرشد دیاں واری آئیاں اور تیرے تے میرے امام دیاں واری آئیاں تیرے تے میرے خطیب دیاں واری آئیاں فرمایا سونیا تواڑے دو ہی نام نے کنے نانے اچھی بولو درا فرمایا دو نام میں سونیا ایک احمد دوسرا محمد احمد کنوں کیا جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سونیا تیرا نام احمد جڑا ہے عرش مولا تے تیرا نام احمد ہے اور عرش زمین دے ہوتے زمین دے زماں دے ہوتے تیرا نام سونیا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد دا معنی کیے آئیے ذرا گور کیجئے جڑا سارے جابنالو ودگے عرشان دے رابدی طریف کرے اور محمد انہوں کیا جاندہ ہے جیدی سارا جگ طریف کرے مراد کیے جیدی طریف مشرق چہون مغرب چہون شمال چہون جنوب چہون عرشت اے فرشت اے زمین تے زماں تے مکیت اے مکان مکان آسمان چہون اور جیدی طریف حواوہ فضائم دریائمہ دیا لہرہ سمندرہ دیا تیمہ جو اور جیدی طریف علامہ کرن اولیاء کرن اصفیاء کرن عطقیاء کرن عزقیاء کرن انبیاء کرن اور لوگوں جدی طریف وقالا کرن ملالا کرن خطابا کرن جدی طریف صحابی کرے تابی کرے وہابی کرے جدی طریف سورج کرے چاند کرے تارے کرن آسمان کرن زمین کرے جدی طریف کائنات دا ذرہ ذرہ کرے سارا جگ کرے عرشان دا رب کرے انہو عربی دے اندر محمد کیا جاندہ ہے تکبیر شانِ مصطفیہ مقامِ مصطفیہ عظمتِ مصطفیہ خطیب ابنِ خطیب حضرت مولانا عطیق الرحمن پسروری صاحب اب ایک نہ میرے نبی یتیم پیدا ہوئے یتیم پیدا کر کے نبی پاک نوری کہنے والو نوری ہو کے ستہنس مانا دی شہر کرے کوئی کمال نہیں بلکہ کمال کیے بشر ہو کے ستہنس مانا دی شہر کرے آئیے نبی پاک یتیم پیدا ہوئے فرمایا سونیا تینو یتیم پیدا کر کے اگر تینو بدرے منیر نہ بناوا تینو میں نو بھی رب کنے کہنا ہے آؤ ذرا نبی پاک دی سوادتے گور کیجئے فرمایا قرآن کہہ رہے ہے اللہ فرما دینے سبحان اللہزی اسرابی عبدی لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاکسا اللہزی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیح البسیر قرآن دا دوسرا مقام آئیے ذرا گور کیجئے قرآن دیئے نہیں بارش پانی ہیں شرکو بیداد دیاں چگیاں رڑ جانگیاں قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یا ایوہاں نبیوں انہاں ارسلنا کا شاہدوں و مبشیروں و نظیروں ودائیاں الاللہ بے اذنے ہی واسروں جم و نیرہ قرآن دا تیسرا مقام فرمایا وَنَّ جْمِئِ ذَا هَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَمْتِكُ وَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّ يُوْحَا اور قرآن سننتے دل کردھا جے نا آئیے ذرا قرآن دا چوتھا مقام فرمایا الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَا اَتْمَمْ تُوَا لَيْكُمْ بِنِعْمَتِي وَرَزِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا قرآن دا پنجوہ مقام فرمایا قُلْ اِنَّ سَلَاتِي وَنُسُقِي وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن دا ستوہ مقام فرمایا سونے اعلان کر دے ہو نبی دے زمانے دیواری آئے قرآن کہہ رہا ہے وَزُّوحا وَالْأَصَرَ نبی دے چہرے دیواری آئے قرآن کہہ رہا ہے وَزُّوحا نبی دی ظُلفاں دیواری آئے قرآن نے وَاللَحَلْ قَیدِتَا نبی دے سینے دیواری آئے قرآن علم نشرح لکا صدرک دی تلوار چلا رہا ہے نبی دی پرواز دیواری آئے قرآن نے وَاللَحَلْ قَیدِتَا قرآن بنیا کے نہیں نبی دی حَرُصَاف اگے آئیے ذرا نبی دی کمہ دیواری آئے قرآن بن جائے آقا علیہ السلام آسمان تے جان قرآن بن جائے نبی دے حوزِ کوسر دیواری آئے قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَحُسَر مَایا سونے تن حوزِ کوسر دوانے قرآن دا ایک بھور مقام فرمایا ہے نبی پاک چادر لے کے لیٹ دے نے قرآن کہہ رہا ہے اَيُّهَا الْمُزَمِّلِ كُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ وَوِنْكُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدَا لَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآن نَتَرْتِيلًا قرآن بنیا کے نہیں کچھ ہی بولو قرآن بنیا کے نہیں ایک اور مقام سنا دیا سنا دیا ایک اور مقام فرمایا اَكُلْ لَا اَكُولُ لَكُمْ اِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا آلَمُ الْغَيْبِ وَلَا اَكُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٌ اِنْ اَتْتَبِعُوا اِلَّا مَا يُوْغَا اِلَيَّا قُلْ حَلْ يَسْتَبِعِ الْآمَا وَالْبَسِيرَ اَفَلَا تَتَفَقْرُونَ فرمایا سونیا اعلان کر دے اعلان اعلان کر دے اللہ اعلان تے بڑے کیتے نے فرمایا سونیا کہ دے قُلْ لَا اَكُولُ لَكُمْ اِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ سونیا کہ دے میرے کل اللہ دے خزانے اچھی بولو میرے کل اللہ دے خزانے نہیں میں اولادا دیندہ ہی نہیں میں تیاں دیندہ ہی نہیں میں پتر دیندہ ہی نہیں میں کاروبار نہیں دے سکتا سونیا کہ دے قُلْ لَا اَكُولُ لَكُمْ اِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ سونیا کہ دے میرے کل اللہ دے خزانے نہیں اگلی بات کی ہے وَلَا آلَمُ الْغَيِّبِ اچھی کہ دے سبحان اللہ سونیا کہ دے میرے کل علمِ غیب بھی کچھ ہی بولو میرے کل علمِ غیب بھی نہیں کہ تیسری گل کی گئی ہے فرمایا وَلَا آلَمُ الْغَيِّبِ وَلَا أَكُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُمْ سونیا کہ دے میں نوری بھی نہیں نبی پاک نوری بھی ایک اور بغدر سٹھ دے اندھے سال تک کوئی چوک نہیں سکے گا کوئی مان ایسا لال نہیں جمعہ جرا وہابیاں دیا اکھ دے اندر اکھ پاک اگل کرے فرمایا سونیا اعلان کر دے کل لَا أَمْلِكُلِ نَفْسِهِ نَفْءً وَلَا زَرَّ إِلَّا مَوْشَاءَ اللَّهِ فرمایا سونیا کہ دے میں نفے نقصان دا مالکی نہیں اگر میں نفے نقصان دا مالک اندہ تے میں اپنے زندگی دے اندر پلاہیاں پلاہیاں کٹھیاں کر لیندہ آقا کے کی کہرنے إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ مَگر جو چاہوے جو اللہ چاہوے اندہ ہوئی ہے جو اللہ چاہوے جو نبی چاہوے ہو سکدہ نہیں ہو سکدہ اے وَن نبی دی شان نبی دا مقام ان بلادہ تک بیانوں لگیے نَا اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل ابراہیم خلیل اللہ جی جی اللہ جی کی حکمیں فرمایا میرا کر بنا دے ہو بیت اللہ بنا دے ہو بیت اللہ بنا لے ہوئے پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے اور بیت اللہ بیکھیا جنا پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے اللہ جی بیت اللہ بن گیا ہے فرمایا میرے خلیل کی منگنا چاندے ہو اے دی مزدوری کی منگنا چاندے ہو منگو میرے کلوں میں عطا کر آنگا تو ادھر گھور کر لے اور شہر ورکاں والے آ ادھر گھور کر لے نبی پاک منگن لگے نے حضرت ابراہیم نے ان کر کے ہاتھ چکے نے دعا منگن والے خلیل اللہ آمین کہن والے اسماعیل زبی اللہ اور جتے کھڑے نے ہوئے بیت اللہ جو منگ دے نے ہو محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نبی دا نام ہے درود پڑھا کرو نور تاڑے چہرے منور ہو جانگے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم نے ان کر کے ہاتھ چکے نے ہاتھ چکے کیاں دینے ربانا وَبْعَسُ بِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُزَكِيْهِمْ اِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فرمایا سونیا اللہ جی رسول پیجو ربانا وَبْعَسُ اللہ رسول پیج اِنہ دی جانہ دے وچوں اللہ فرما دینے اے میرے خلیل کی مانگ رہے ہو فرمایا اللہ تیرا کار بنا دیتا ہے اے دے واسطے میں نو خطیب بھی چاہی دے اے دے واسطے میں نو امام بھی چاہی دے اے دے واسطے میں نو مقرر بھی چاہی دے اللہ بیت اللہ دے واسطے میں نو محدث بھی چاہی دے میں نو کاری قرآن بھی چاہی دے اللہ فرما دینے اصیب راہیم دی دعا نو قبول کر لے دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں انہیں دعا کتے قبول ہوئی ہے قرآن تھا دوسرا مقام تھا یہاں پارا سورة جمعہ آیت نمبر دو ترجمہ اللہ قرآن کار جا کے لے کے ویک لئی حوالہ غلط ہوئے میری او سزا جو چور دی سزا یا ترجمہ غلط ہوئے دوسرا مقام فرمایا اصیب نے خلیل دی دعا نو قبول کر لے اللہ جی دعا کی میں قبول کیتی ہے اللہ پوچھ دینی دعا کتے قبول کیتی ہے فرمایا آپ پسروری دوسرا مقام سنا دے اللہ اندنہواللزی باعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ہی ویزکیم ویعلمہم القتاب والحکمہ وائن کانو من قبل لفی زلال مبین قرآن بنیا ہے اللہ اندنہواللزی نبی پہ جی ہے امیان دے وچو امیان دے انپڑن نبی آئے بھی امیان دے وچو امیان دے والی نے بان بن کے آئے امیان دے وچو آئے امیان دے رسول بن کے آئے امیان دے وچو ہی آئے انپڑا دے وچو آئے لیکن انپڑا دے رسول بن کے آئے نبی پاک پیدا ہوئے نے انہیں کر کے میرے والے توجہ فرمالا ہے آقا پیدا ہوئے محلی مہینہ آگے اندیا نے آمنہ اس بچے دا کی نام ہے اممہ جی آمنہ اندیا نے ایدھا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں آمنہ دی شیلی آئیا آگے اندیا بی بی آمنہ اس بچے دا نام کی ہے اممہ جی آمنہ فرما اندیا نے ایدھا نام محمد صلی اللہ اور اگر اسی نبی دے نام دا اگر کریے رات گزر جائے اور آئیے سردار عبد المطلب دے سجن آئے مکہ دے سردار آئے آکے آن دینے سردار عبد المطلب اللہ نے تینوں پوتا دیتا ہوئے ایدھا نام کی رکھی آئی حضرت سردار عبد المطلب آن دینے میں عوضہ نام محمد رکھیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سردار عبد المطلب آن دینے سردار جی بناہتے بڑا سونا رکھ لیا منڈا بھی ایڈا سونا آئے کے نہیں سردار عبد المطلب آن دینے حقیقت یا ہوگئے تھے بچہ وے اگران ایدھر آمنہ نے کیا ہے ماں حلیمہ آن دینے میری آنکھ نے محمد جیسا سونا بچہ ہی نہیں بکھیا ماں آمنہ آن دینے تونکی بھئی گلہ کرنی ہے میری آنکھ نے بھی ایڈا سونا بچہ نہیں بکھیا سردار عبد المطلب آگئے آنکھ نے تونکی کملیاں ہوئی آجے تونکی تے اپنے کرا دیاں گلہ کر دیاں جے میں نو پوچھو جنہیں عرب بھی رہے ہیں جڑا شام چگیا ہے یمن چگیا ہے میری آنکھ نے بھی ایڈا سونا بچہ نہیں بکھیا ارشان تیرہب انہوں جلال آگیا فرمایا جبریل دنیا تے چلا جا جا کے سردار عبد المطلب انہوں کہہ دے تونکی ایڈا سونا بچہ وے اگنا کتھوں سی میں ایڈا سونا آج تو پہلے پیدا ہی نہیں کی تھا نعرہِ تکبیر شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ شانِ قرآن قرآن و سنت کانفرنس خطیب ابن خطیب مولانا عطیق الرحمن پسروری صاحب تے سردار آئے ستمہ دینو یا تے توجہو میرے والدرہ سردار آئے نا تے فرما کیوں نہ کیا دوان اوہ محمد دے چاچے تے بابیں تے تائے محمد ست دن دے ہوئے تے آئے دعوت اتے آکے بہ اندین سارے محمد دے دادانو کہ اندین سارے اوہ عبداللہ دی جو بن کہ نشانی ہے آیا اس بچے دانام کی رکھیا رکھایا دادا نے سنیا تے اگوں سنایا اس بچے دانام میں محمد رکھایا صل اللہ علیہ وسلم جد نام محمد سنیا تے پیگے پکارے محمد دے دادانو کہ اندین سارے اندین اے نام محمد اے نام محمد بڑا اوکھا جے آئے اے نام محمد محمد بڑا اوکھا جے آئے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد نگو دیچ چک کے لے آئے صل اللہ علیہ وسلم کہ آکے کیا بھلا کی ہے حضرت سردار عبدالمطلب نبی باغنوں لیا کے آئے تے آکے اندین ہے اوہ اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو اور جنوں تک تک کے نہیں راجدیاں اکھاں اے دا نام میں محمد نہ رکھاں اور جد حسن محمد دیکھی تے نظارے کوئی گل نہ کی تی تے چوب ہوگے سارے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آئے نا تکیڑیاں صفات لے کے آئے نبی آئے آدم دی انعبت لے کے آئے نو دی استقامت لے کے آئے حود دی ہدایت لے کے آئے یحیہ دا زہد لے کے آئے ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے ایوب نبی دا سبر لے کے آئے یونس نبی دی دعا لے کے آئے عیسیٰ نبی دی بشارت لے کے آئے اور میرے نبی آئے نے یقوب نبی دا حزن لے کے آئے یوسف نبی دا حسن لے کے آئے سلیمان نبی دی حکومت لے کے آئے اور میرے نبی آئے خاتم النبیین بن کے آئے شافیم نبی بن کے آئے رحمت اللہ العالمین بن کے آئے اور میرے نبی آئے میرے رب دی حکومت عالم گیرے میرے نبی دی رسالت عالم گیرے اور لوگو اللہ دی خدای بے مثالے میرے محمد دی مصطفی بے مثالے اللہ مالک یوم الدین میرا نبی شافیہ یوم الدین عرشت کلہ اللہ ہے فرشت محمد الرسول اللہ ہے نعرہ تکبیر سانے مصطفیٰ حضرت مولانا عطیق بسروری صاحب اور آئیے کیا جاندہ ہے وہ بھی نبی رشان نے بیان کر دی کیا جاندہ ہے کہ نہیں اور لوگوں آؤ میں بھی یہ بات کہنا ارسلانی عزانی صاحب بھی یہ بات کہن دینا ایسے مسجد انتظامیاں بھی کہن دیئے اور ساڑھے تے الزام لگان تو پہلے ساڑھے مدارس چاہ ساڑھی مساجد چاہ ساڑھی کانفرنسہ چاہ سناڑھیاں جناب درسہ چاہ ساڑھے مدارس چاہ ساڑھی مسجدہ دے بے چاہ ساڑھیاں امامتا چاہ ساڑھیاں خطابتا چاہ ساڑھے جمعہ چاہ اگر نبی دی عظمت دی آقا دے مقام دی نبی دی شان دی آقا دے رفعت دی نبی دی شان دی نبی دی عظمت دی اگر تینوں آواز آئے گی وہابیاں دے ممروم محراب جو آئے گی انشاءاللہ جو سنے جو سنایا اللہ عمل کرنے تو فیق عطا فرمائے سبحانہ ربی کا لبی لزد محصفون و السلام علیہ وسلم